ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل کریزی کریونگز آج میں آپ سب کے لئے لے کے آئی ہوں چٹ پٹی مسالے دار دمالو کی ریسیپی اور یہ مزیدار بات یہ ہے کہ یہ بنا لہسن اور پیاج کے ہے آپ اسے ورات میں بھی بنا سکتے ہیں اور گھر میں بنا کے مجی لے سکتے ہیں چلیے چٹ پٹ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چار سے پانچ آلو جنہیں ہم نے بوائل کر کے اور چھیل کے رکھ لیا ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے تھوڑے سی ٹیماتر آپ میڈیم سائز کے ٹیماتر تین سے چار لے سکتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے ہیں اس لئے میں نے پانچ لیا ہے تین سے چار ہری میچ اور دو انچ ادرک کا ٹکڑا آٹھ سے دس کاجو ہم نے لیا ہے آپ کاجو اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے اور آپ اس کو ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ بادام بھی یوز کریں مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک چھوٹی چمچ جیرہ آٹھ دس کالی میرچ ایک ٹکڑا دالچینی کا تھوڑی سی کسوری میتھی تین سے چار لاؤنگ ایک بڑی لائچی اور ایک چھوٹکی ہینگ ڈرائی مسالوں میں ہم نے لیا ہے نمک سوادانوسار کشمیری لال میرچ ایک چھوٹی چمچ ایک چھوٹی چمچ حلدی ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر اور آدھی چھوٹی چمچ گرم مسالہ پاوڈر تو اب ہم سب سے پہلے اپنے آلو کو کیونکہ یہ تھوڑے بڑے ہیں ہم ان کو اس طریقے سے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے جب بھی ہم نے ان آلو کو بوائل کیا تھا جیادہ نہ گلائیں صرف تیج آنچ پر ایک سیٹی آنے پر آپ اس کو بند کر دیں اور اس طریقے سے اگر آپ کے آلو چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ اسے کٹ نہ کریں ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں ان میں جیسے پیسز کٹ گئے ہیں ان پر میں فوک سے اس طریقے سے اس کو پرک کر دوں گی تاکہ جب ہم اس کو دیپ فرائی یا شیلو فرائی جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کے اندر اچھے سے مسالہ یا جب گھس جائے اس کو تو اب ہم نے ایک کڑائی میں تیل گرم کنگ کے رکھ دیا ہے اور اس میں ہم اپنے یہ جو ہم نے آلو رکھے تھے ان کو فرائی کر لیں گے اگر آپ اس دیپ فرائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی پین میں تھوڑا سا تیل ڈال کے ان کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں ہمیں انہیں ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے تو لگ بھگ دو سے تین منٹ میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے آلو ہیں بہت ہی سندر گولڈن براؤن کلر ان پر آ گیا ہے اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھئے آلو ہم نے اپنے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب ہم ان ٹیماتر کا ہری میچ اور کاجو ان کو ملکے ایک پیسٹ تیار کر لیں گے بہت ہی سمودھ پیسٹ چاہیں تو آپ ٹیماتر کو بوائل کر کے بھی آپ اس کی پیوری بنا کے مکس کر سکتے ہیں کاجو اور ٹیماتر کو اور چاہیں تو آپ اس کو ایسے بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں وہ آپ کی چوئس پہ ڈپینٹ کرتا ہے تو یہ دیکھئے یہ ٹیماتر کاجو اور ہری میچ کا ہم نے پیسٹ ایڈی کر دیا ہے اور چلیے اب ہم ایک دوسری کڑائی گرم کرنے کے رکھ دیتے ہیں ہم نے کڑائی رکھ دیئے اور اس پہ ہم نے دو چمچ تیل لیا ہے جو تیل ہم نے آلو فرائے کرنے کے لئے یوز کیا تھا اسی تیل میں سے ہم نے دو چمچ تیل نکال لیا ہے اور اس کے گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تو تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے اپنے یہ کھڑے مسالے کالی لائچی ہم نے بڑی لائچی لی تھی اس کو ہم اس طریقے سے توڑ کے ڈال دیں گے اس کے اندر میں نے اس کے چھلکا نہیں ڈالا ہے اور دالچینی کھالے میرچ جیرہ اور تین سے چاہ جو ہم نے لونگ لی تھی وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ہم ہلکی سے چلا لیں گے اور یہیں پہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہنگ اور جو کسوری میتھی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھوں سے کرش کر کے اس طریقے سے اس کے اندر ڈال دیں گے گیس کی فلیم ہماری یہاں پہ لو ہے سارے مسالے جب اچھے سے بھون جائیں گے تو تب ہم اس میں اپنا ٹاماتر کا جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم ڈالیں گے دیکھئے ہمارے مسالے بھون گئے اب یہ جو ٹاماتر ہریمیج اور کاجو کا پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چلاتے ہوئے آپ چاہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا دو تین چمچ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھی یہ جو ہمارا ڈرائے مسالے ہم نے لیا تھے نمک اور یہ سب یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے سب اکھٹے اور ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے اور تقریباً آدھا کپ پانی جس پہ ہم نے پیسٹ لیا تھا اسی کپ سے آدھا کپ پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ہم اسے لگاتار مکس کر لیں گے تاکہ جو سارے مسالے ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں اور اب ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک کی جو گریوی ہے وہ مسالے اپنی سائیڈ سے تیل نہ چھوڑنے لگ جائیں سائیڈ سے تیل چھوڑنے لگ جاتا ہے مسالہ تو that means کہ آپ کی جو گریوی ہے جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون گئے ہیں گیس کی فلیم ہماری میڈیم ہی ہے یہاں پہ بھی آپ یہاں پہ پانی اور بڑھانا یا جس طریقے کی آپ کو کنسسٹینسی چاہیے گریوی کی آپ تھوڑا سا کم جیادہ پانی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈھک کے پانچ منٹ تک کے لیے پکنے دیں گے اور تب تک یہ اچھے سے تیل بھی چھوڑ دے گی اور گریوی اچھے سے جو اس کا ٹرماتر اور ہری میچ کا جو کچھاپن ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے نکل جائے گا تو لگ بھر پانچ منٹ ہو گئے ہیں چلی ہم اپنے گریوی کو چیک کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے سائیڈ میں آنے لگ گیا ہے یہ دیکھئے ہماری جو گریوی ہے وہ اچھے سے پک گئی ہے اب آپ چاہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم اپنی گریوی میں آپ جو ہے ملک ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اور پتلا کرنا چاہتے ہیں اور یہ میں نے اب اس کے اندر آلو ڈال دیئے ہیں آلو کے ڈالنے کے ساتھ ہی میں اس میں دو چمچ گھر کی فریش ملائی ڈال رہی ہوں یہ آپ کا ٹوٹلی آپشنل ہے آپ دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے ملائی یا دودھ ڈالنے سے اس میں ایک تھوڑا سا کریمی ٹیکشٹر آ جاتا ہے جو کی ان آلو کو بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے بس ہماری جو دم آلو کی ریسپی ہے بلکل بن کے ریڈی ہے اب دیکھئے اب ہم اسے صرف دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے دھیمی آج پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موال آنا شروع ہو گیا ہے اور دو منٹ ہو گئے ہیں ہم گیس کو بند کر دیں گے آپ کی دم آلو کی ریسپی بن کے بلکل ریڈی ہے اب آپ اسے پراتھے نان یا کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو ہم نے اپنے دم آلو کو سرف کر لیا ہے hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دم آلو کی ریسپی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کریں اور بنے رہیے میرے ساتھ ایسی انٹریسٹنگ ریسپیز کے لیے ہر ویڈنس ڈے اینڈ سنڈے آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میرا انسٹاگرام ہینڈل ہے crazy cravings and till then thank you for watching